ایک عالمی دین گزرے ہیں ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان اصل میں جس جگہ وہ رہتا تھا وہ دریا کے دو گھاٹ تھے اور ہر گھاٹ سے جزیرے تک جانے کے لیے ایک گرہج بنا تھا ایک کا نام زالقہ تھا دوسرے کا نام رازقہ تھا درمیان میں ایک جزیرہ تھا جس میں وہ مزرگ عالمی دین رہتے تھے اس مزرگ عالمی دین کو قرآن کریم کا ایک علم ہے جو مغیبات سے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں دسترس عطا فرمائی تھی اس زمانے میں بڑا خطرناک مسئلہ یہ تھا کہ یہود نصورانِ گجور کے ساتھ القدس پر قبضہ کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے پورے عالم کے اندر یہ بہت ہی زیادہ بدنامی اور بدشہرتی اور بیزتی کی بات تھی سنت روم کی ان ابتدائی آیات سے ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان نے ایک استدلال کیا اور اس استدلال پر وہ اٹل رہے اور انہوں نے کہا کہ پانچ سو تریاسی ہجری میں رجب کا مہینہ ہوگا اور دوسرا جمعہ ہوگا اور اسلامی لشکر القدس میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ القدس فتح کر کے دے گا چنانچہ پانچ سو تریاسی ہجری اور جمعہ ثانیہ رجب کا اس اور اس کے درمیان کچھ فصل تھا ابو ریحان بھی فوت ہو گئے اور خوشخبری رہ گئی اور خوشخبری نور الدین زنگی کو پہنچی تھی نور الدین زنگی نے تیاری کی اور ایک ممبر بنایا کہ فتح القدس کے دن اس پر خطبہ دیں گے وقت مععود سے دس سال پہلے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا اس کا کمانڈر انچیف صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا جو صلاح الدین ایوبی کہلاتے ہیں نور الدین نے بوقت وفاق ان سے پوچھا انہوں نے کہا سر کٹا دوں گا القدس میں فوج داخل کروں گا نور الدین نے کہا کہ پھر میں مرہ نہیں ہوں گا زندہ ہوں گا خدا کا کرنا یہ تھا کہ ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان کی نصیتوں کے مطابق جو انہوں نے صورت روم کے مغیبات سے نکالا تھا پانسو تریاسی ہجری جب آئی تو دستور یہ تھا کہ فلسطین کو قبضہ کرنے کے لیے وہاں بلقا کے اندر ایک بہت بڑا قلعہ ہے اس کو قلعہ تو شہبہ کہتے ہیں آج کل اس جگہ کا نام کرک ہے کرک محب الدین تبری نے اس پر شیر بھی کہتے ہیں یہ آپ نے جو قلعہ شہبہ سفر میں فتح کیا یہ خوشخبری ہے کہ رجب میں آپ بیت المقدس فتح کریں کردستان کے آخری سائٹ کے قرید ہے کہ قرید سے بھی گل مجایا گیا اور لوگوں سے کہا کہا کہ یا موت یا فتح لوگ ساتھ ہوتے رہے جب القدس آیا ہے تو چودہ لاکھ مسلمان جمعت ہے صلاح الدین یصف بن ایم نے یہود نصارہ سے طویل مذاکرات کیا اور گمسان کی رنڈ لڑی گئی تفصیل مجھے پوری یاد ہے ابو شام عبد الرحمن نے اپنی کتاب ار روزتین بے اخبار دولتین این نوریہ و صلاحیہ میں نقل گیا ہے چلانجے رجب کا دوسرا جمعہ تھا اور اسلامی لشکر عزت و احترام سے اندر داخل ہوا دوسرے راستے سے اہود نصارہ پا گئے جمعہ کا دن ترت لوگوں نے کہا کہ جمعہ تو پڑھ سکتے لیکن ابو ریحان کی وسیعت میں تھا جو اس نے سورة روم کے مغیبات سے نکالا تھا کہ نہیں اس کے بعد والا جمعہ پڑھو دیکھا گیا تو پتہ چلے کہ بیت المقدس کے پرلے سائٹ پر یعود نصارہ نے خنازیر پا لے تیس ہزار خنازیر تھے اور دوسو میل تک القدس کا وقف ہے وقف المسجد فی حکم المسجد چنانچہ دوسو میل دور لے جا کے ان کو قطر کرنا تھا تو زہر پڑھ لی گئی اور جمعہ نہیں پڑھ سکے اگلے جمعہ کو قاضی شرداد نے خطبہ دیا ہے صلاح الدین موجود تھا قاضی القضاء قاضی شرداد نے گزارش کی کہ آپ خطبہ دے آپ سب صلاحیت سے پر ہے صلاح الدین نے کہا میں آپ کا سپائی اچھا رہا ہوں گا خطبہ آپ دے یہ نہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ فلبدی خطبہ قاضی شرداد نے دیا ہے جو ستائی ستائی صفوں میں اور اس خطبہ کے اندر بیت المقدس کی تحسیس اور تاریخ پیغمبر کا وئی سے محراج جانا اور اس کی حکمت اور وجوات اور اس وقت تک القدس پر آئے ہوئے ادوار اور ان کے تفصیلات جس شان سے بیان ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے علم ختم ہوگی عالم تو یہ تھے کہ میں مرمہ اندقہ سرالو کینا سو اور خطبہ شورو اور سخ خطبہ دا چھتا سخ خطبہ دا چھتا پر خلق پجڑ پر اوک کو جاڑ کبھی تو بادشاہ نے کہا صلاح الدین نے کہ میں تو سپائی رہو اور میں تو تلوار لے کے محراب میں کڑا روں گا خطبہ آپ دے نماز آپ پڑھا ہے اور دوسرے جمعے میں ای بھی حکمت تھی کہ مصر سے وہ ممبر جو اس فتح کے خوشی میں پہلے سے نرودین زنگی نے بنایا وہ پہنچ گیا حافظ ابن کسیر نے کہا ہے کہ میں نے اپنے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پھوچا کہ یہ کون سا علم ہے تو کہا وہ حس پڑے ہیں انہوں نے کہا ایک اچانک کا تیر تھا خدا نے لگا دیا سیدہ اور ایسے کتنے علوم ہیں دنیا کے اندر جو ایک عالم کو حاصل ہے اوروں کو نہیں موسیقی موسیقی